یہ جو پیپر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دوہزار اکیس میں بورڈ اگزام میں نومبر میں پوچھا گیا تو یہی پیپر آج ہم سالو کریں گے یعنی اس میں قریباً قریباً آپ کو چالیس کوسچنز ہوں گے اور اگر اس کے جو آر پارٹس ہیں ان کو بھی اگر ہم ملائیں گے تو یہ پچاس بن جاتے ہیں پچاس کوسچنز پر یہ مشتمل پیپر ہے تو اس کو ہم دو تین ویڈیوز میں مکمل کریں گے اس لئے یہاں پر دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ یئر کوسچن پیپر سالوڈ ویٹ انیمیشن بیسڈان جمعید کشمیر بو ان سی آر ٹی اور سی بی ایسی پیٹرن کا ہے یہ پہلا پارٹ ون آج ہم کریں گے تو ٹوٹل کوسچنز قریباً قریباً اس میں پچاس ہوں گے میتمیٹک کے حوالے سے ٹینتھ کلاس کا ہے ٹھیک ہے چلی یہ جو پہلا کوسچن ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کوسچن ہے سیکشن اے کا اے مارکس ہے اس کا پرائیم فیکٹرس آف تھرٹی نائن اور پرائیم فیکٹرس آف تھرٹی نائن اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر وہ کیا ہے وہ ٹری اور الیون ہے یا ٹری اور تھرٹین ہے یا نائن اور تھرٹین ہے یا نن آپ دے اے وہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر ہم یہاں پر دیکھیں گے دیکھیں آنسر کی طرف ہم بڑھیں گے پہلے ہم اس کو فیکٹرائز کریں گے تھرٹی نائن کو تو یہ ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے جو پرائیم فیکٹرس ہیں وہ کیا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تھرٹین تو پرائیم فیکٹرس آف تھرٹین پرائیم فیکٹرس آف تھرٹین ٹھیک ہے could be the correct answer that will be the 3 and 13 تو یہ پہلے کوسٹن کا آنسر ہے دوسرے کوسٹن کی طرف بڑھیں گے پورنامیل آپ ڈیگری تھری is gone that is Kollegin 버� 남یل minus zero polynomial linear polynomial. آئر نان آپ دے وہ ان چار میں سے اس کا صحیح آنسر کیا ہے ٹھیک یہاں پر ہے لیکن اب ہمہیں ڈیگری تھری کی بات چاہدی ہے ڈیگری تھری ریٹس کیو بھی پولنامی وہ یہاں ان چاروں میں سے کہی نہیں یا ایسا تو لہذا اس کا صحیح آنسر نانابدیز ہو گئی یعنی ڈی اگر یہ کارٹریٹک پولنامیل آپ ڈگری ٹو ہوتا تو وہ تھا اگر یہ ڈگری ون ہوتا تو لینئر وہ بھی تھا اگر ڈگری زیرو ہوتا تب بھی تھا لیکن یہ ڈگری ٹری وہ کیو بک ہوتی ہے وہ ان میں سے ہے ہی نہیں لہذا اس کا نانابدی ہے ایبو ایکس سکر پلس بی ایکس پلس سکر زیرو ایس نانٹ ایکال ڈی رویٹس یعنی نان ریال رویٹس کی بات ہو رہی ہے کب ہوں گے ون ڈی ایس اکار تو زیرو ڈی میرے ڈسکرمیلنٹ یعنی بی سکر منس پور ایسی ون ڈی ایس لیٹس زیرو ون ڈی ایس لیٹس زیرو ون ڈی ایس لیٹس زیرو اور نانابدی ہے ایبو ان چار میں سے صحیح آنسر کون ہے چلی ہم اس کی طرح بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں has two non real roots if ڈیسکرمیلنٹ that is یہ ڈیسکرمیلنٹ ڈی ایس زیرو اور ڈیسکرمیلنٹ is less than zero اور ڈیسکرمیلنٹ is greater than zero اور نانابدی ہے ایبو یہ دیکھتے ہیں ہم یہاں پر پہلے ہم اس پر گور کریں گے x is equal to minus b plus minus root a b square minus 4 a c divided by 2 a this is the quadratic formula by applying this quadratic formula we can find the two roots of a quadratic equation a x square یہاں پر a x square plus b x plus c equal to zero اب یہاں پر جو question دیا ہوا ہے وہ ہے اس equation کی یہ جو equation ہے اس کے non real roots کا بھونگی اس کا واسطہ اس formula کے ساتھ ہے اور اس formula میں سے جو root کے اندر ہے وہ دیکھنا ہے b square minus 4 a c کو دیکھنا ہے اور یہی b square minus 4 a c discriminant کہہ لاتا ہے یعنی ڈی کہہ لاتا ہے اب آپ اس پر گوھر کیجئے b square minus 4 a c پر اس پر اب ہمیں غور کرنا ہے دیکھیں we know ڈی یعنی discriminant is equal to b square minus 4 a c یہ b square minus 4 a c is less than zero یعنی جب یہ b square minus 4 a c discriminant less than zero ہوگا لہٰذا اس کا صحیح answer کیا ہمارا بنتا ہے that means b is right answer تو ہمیں b پر ٹک لگانی ہے کس پر b پر ہم ٹک لگائیں گے اوکے تو b is the correct answer اس question کے اعتبار ٹھیک ہے fourth question کی طرف پڑھیں گے fourth question کیا ہے the common difference of arithmetic progression series one three five seven is two ہے یا minus two ہے یا zero ہے یا none of the above ہے اور اس series میں دیکھنا ہوگا ہے نا common difference بہت آسان ہے یعنی second term minus first term یا third term minus second term یا fourth term minus third term جو ہمیں ملے گا common difference ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں answer یہاں پر we know common difference is equal to second term minus first term yeah or third term minus second term that is second term اب یہاں پر دیکھیں کیا ہے second term یہاں پر three ہے اور first term کیا ہے one ہے ہے نا تو اس لئے میں لیکھیں three minus one وہ two آگیا ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں third term minus second term that is five minus three five minus three three وہ two آتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم fourth term minus third term پہ لے لیں گے seven minus five لے لیں گے وہ بھی two آتا ہے تو اس اعتبار سے ہمارا صحیح آنسر کیا ہے a is right answer تو یہاں پر two آگیا ہمارا common difference of this arithmetic progression وہ two ہے تو two کو ہم کیا کریں گے ٹھیک لگائیں گے یہاں پر a کو ہم نے ٹھیک لگا ہے ٹھیک ہے اب ہے پانچ وان کوس یہ ہے fifth question right یہ دیکھنا ہے a minus four four comma five یہ ہے ہمارا point a اس کے جو coordinates ہیں minus four and five first value x کا ہوتا ہے second value y کا ہوتا ہے first value x coordinate کہلاتا ہے second value y coordinate کہلاتا ہے یا x کے value کو abscissa کہتے ہیں اور y کے value کو ordinate کہتے ہیں اور دونوں کو ملا کے coordinates کہتے ہیں تو اس point a کے جو coordinates ہے وہ minus four and five ہے یہ کس میں حال ہوگا کس میں پڑے گا first quadrant میں یا third quadrant میں یا fourth quadrant میں یا second quadrant a minus four and five lights کس coordinates یہاں پر آپ گوھر کیجئے میں یہاں پر یہ آپ کے آسانی کے لیے یہ picture ڈال رکھی کہ دیکھئے آپ point یہ ہے ٹھیک ہے a minus four five point تو یہ ہے یعنی جو ایرو کے ذریعے میں نے دکھایا اب اس میں پہلے دیکھیں first quadrant کیا ہوتے ہیں دونوں جو x کے values اور y کے values positive ہوتے ہیں اور second quadrant میں x کے negative ہوتے ہیں اور y کے positive ہوتے ہیں third quadrant میں دونوں x اور y دونوں کے negative ہوتے ہیں اور fourth quadrant میں x کے positive ہوتے ہیں اور y کے negative ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے اس پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایدھر ہم دیکھیں گے تو minus four minus یعنی x کا value negative میں ہے اور y کا positive میں ہے یہاں پر ہم صرف کہہ سکتے ہیں دیکھنے کے بغیر بھی it will fall in the second quadrant یہاں پر میں نے آپ کے آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا elaborate کرتی تو ایسے احتبار سے یہاں پر صحیح آنسر کیا آئے گا in the second quadrant b part وہ صحیح آنسر ہمارا b آئے گا تو b پر ہم ٹھیک لگائیں sixth question a tangent to a circle intersects it a part no point کسی بھی جگہ پر نہیں کسی بھی point پر نہیں b part ایک point پر c part دو نکتوں پر یا دو points پر ڈی part none of the above ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں صحیح کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں اس کو کانسر ہے a tangent to a circle intersects it in no point one point two point none of the above یہاں پر دیکھئے آپ یہ میں نے ایک point لے لیا ٹھیک ہے تو point اس point کو میں center man کے ایک circle کھینچوں گا ایسا اب اس کو میں ایک tangent draw کرتا ہوں ایسا اور یہ tangent اس کو کہاں پر touch کرتا ہے کارتا ہے یہاں پر اے پر ہے نا وہ یہ ہمیں show کرتا ہے یہاں پر بھی ہم ایک tangent ڈال سکتے ہیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور یہ ہمیں show کرتا ہے کہ a tangent touch a circle اور cut a circle at one point تو اس اعتبار سے ہمارا صحیح آنسر کیا بنے گا بی بنے گا تو ساتھوں کوسٹن یہاں پر آپ دیکھیں ساتھوں کوسٹن یہ ہے area of circle of radius two centimeter is یعنی circle کا ہمیں radius دیا ہوا ہے دو سنٹی میٹر دو سنٹی میٹر لے کے اس کا area کیا آئے گا وہ 8 پائے آئے گا 6 پائے آئے گا یا 4 پائے آئے گا یا نا نا دے اے وہ دیکھیں a answer یہ میں نے ایک circle مانا area of circle is pi r square right area of circle یہ فرولہ ہے pi r square اب r کا value کیا ہے یہاں پر 2 سنٹی میٹر تو r کا value ہم دو دے دیں گے ٹھیک ہے here r is 2 سنٹی میٹر therefore area of circle is pi into in place of r that is 2 2 square area of circle is 4 pi 2 کا square 4 into pi 4 pi ہمارا answer آگے تو وہ کہ یہاں پر وہ بھی ہے تو b ہمارا right answer ہوگا تو ہمیں b پر ٹک لگا یہ دیکھیں آپ ہٹوا کوسٹ چین وہ ہے which of the following cannot be the probability of an event یعنی ان میں سے ایک event کی probability نہیں ہو سکتی ہے یعنی a part 1 by 3 نہیں ہو سکتی ہے یا b part 2 by 3 یا c part 4 by 3 یا d part 0 ان میں سے صحیح answer کیا ہے which of the following is not the probability of the event نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی event 1 by 2 2 by 3 4 by 3 یا 0 دیکھیں answer we know probability of an event یہاں پر آپ دیکھیں p of a it is probability of an event is equal to ہمیشہ greater r equal to 0 or less r equal to 1 یعنی جب 1 ہوگا تو 100% probability ہوگی اور جب 0 ہوگا تو not possible ہوگا 0% probability ہوگی مثال کی طور پر the sun rises in the east اس کی probability 1 100% کی سوری تو east سے ہی rise کرے گا مغزب سے نہیں کوئی اس کا مطلب ہے rising of a sun is 100% sure probability of rising a sun is 1 یا example میں ایک اور آپ کو دیتا ہوں the probability of rising the sun from the west that is 0 that is 0 یعنی ویسٹ سے سورج نہیں نکل سکتا ہے یہ impossible ہے وہ 0 ہوگا تو اس اعتبار سے جو probability of an event ہوتی ہے وہ greater r equal to 0 less r equal to 1 ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی اعتبار سے 1 by 3 پہلے ہم دیکھیں دیکھیں 1 by 3 0.33 1 by 3 جو ہے وہ 0.33 آگئے ٹھیک ہے 2 by 3 0.66 یعنی جب ہم 1 کو 3 سے divide کریں گے 0.33 آئے گا 2 کو 3 سے divide کریں گے 0.66 67 آئے گا 4 کو 3 سے جب divide کریں گے تو 1.33 آگئے تو 0 تو 0 ہے اب یہاں پر آپ تھوڑا گوھر کی یہ دیکھیں آپ 0.33 یہ 0 سے بڑا ہے اور 1 سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے this is possible یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور 2 by 3 0.66 یہ بھی 0 سے بڑا ہے اور 1 سے چھوٹا ہے this 2 is possible 4 by 3 یہ 1.33 3 ہے یہ 1 سے بڑا ہے اب دیکھیں 1 پھر 0.33 3 3 ہے اتنا بھی اتنا زیادہ ہے ہے نا 1.33 10 a is not defined as a 10 45 45 10 45 جب ہوگا یا 10 30 جب ہوگا یا 10 90 جب ہوگا یا 10 0 جب ہوگا 10 a 10 a is not defined 90 45 30 اور 0 دیکھیں اس table پر گوھر کریں یہاں سے angles 0 30 45 60 90 یہاں سے ہمارے ان کے values ہیں sin a a کا value 0 آئے sin 0 0 0 0 0 0 0 سائن 0 0 ہوگا یا یا سائن 0 0 اگر سائن a کی جگہ پر 30 آئے تو سائن 31 2 یہ دیکھیں آپ یہ کتاب میں بک میں بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے میں یہاں توڑا اس کو explain کر رہا آپ کو سمجھا رہا اس ترے سائن a 45 سائن 45 وہ 1 by root 2 یہ بھی define it cos وہ سارے define اب 10 ہم دیکھیں کہ non define کون ٹھیک ہے یہ بھی define یہ بھی define یہ 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 non define اور یہاں پر 10 کی بات ہی ہو رہی ہے 10 a کی بات ہی ہو رہی ہے 10 angle 10 90 10 45 10 30 10 0 90 10 90 وہ دیکھ آپ وہ non define 10 45 وہ 1 10 30 وہ 1 by root 3 10 0 0 here define 10 90 is not defined here آپ دیکھ سکتے 10 90 is not defined پھر ہمارا صحیح answer کیا ہوگا 10 90 پر ٹک لگائی ٹھیک ہے 10 90 is the correct answer 10 90 is not defined 10 میں دیکھیں 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 کلاس مارک is always equal to یہ statistics کا question is equal to upper class مارک minus lower class مارک divided by 2 ہے یا b ہے upper class مارک plus lower class divide by 2 یا c ہے upper class مارک multiplied by lower class مارک divided by 2 یا d ہے 9 ایب ایب ٹھیک ہے ان چار میں سے صحیح option یہ ہم دیکھیں گے دیکھتے ہیں class مارک is always equal to دیکھ ادھر میں ایک ایک اگزامپل سمجھانے کے لئے آپ کے سامنے رکھی یہ class interval ہے یہ class interval ہے 1 2 3 یہ دوسرا class interval یہ 3 class interval یہ 5 class interval ہے 5 class interval ہے lower class مارک اس میں 1 ہے اور upper class مارک اس میں 3 ہے ان 2 کو جمع کر کے divide by 2 ہمیں کرنا ہے 3 plus 1 divide by 2 2 آتا ہے 5 plus 3 divide by 2 4 آتا 5 plus 7 divide by 2 6 آتا اس اعتبار سے میں نے یہاں پر آپ کو یہ example دکھائی اس میں میں دکھائی اس اعتبار سے ہمارا صحیحی آنصر کیا ہوگا صحیح number 11 root 3 is and dash number question number root 3 is and dash number تو یہ irrational ہے یہ آسان ہے بار 1 question for unique solutions یہاں پر دیکھیں آپ for unique solutions in a1 x plus b1 y is called c1 and a2 x plus b2 y is called c2 if a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2 یہ true ہے یا false یعنی جب ایسی situation ہوگی تو کیا اس کے unique solutions ہے کی نہیں تو یہ دیکھتے ہیں ہاں کہ صحیح ہے کے نہیں for unique solution اس کو ٹھیک ہے it is true it is true ایسے میں ایکس explanation یہاں پر دوں گا if a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2 pier of equations is consistent with unique solution جب ایسی situation آئے گی تو pier of equations consistent ہوں گی ایک point اور دوسرا having unique solution اب یہ matter نہیں کرتا is equal to c1 divided by c2 is not equal to c1 divided by c2 وہ matter نہیں کرتا ہے وہ consistent بھی ہوں گی اور unique solution بھی ہوگا دوسری situation if a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2 اس صورت میں کیا ہوگا پی عفو equations are consistent consistent تو ہے with infinitely many solutions تو اس کے solutions لات اعداد ہوں گے that means these two lines will coincide they will fall on one another تیسری situation کیا ہوگی if a1 divided by a2 is equation is inconsistent this surat میں fear of equation is inconsistent that is having no solution that means they may be further or they are further that means they are further okay تیرے one question if a1 is equal to 5 n plus 2 find a2 1 to is ka ye part or what is the 10th term of arithmetic progression 2 7 2 2 2 questions in ko a1 is equal to 5 n plus 2 find a2 here I have this n is equal to a2 n is 2 therefore n is 2 5 to 2 plus 2 n is called 10 plus 2 that is 12 so my a2 here is 12 now this is the 10th term of ap 27 12 here n is 10 10 10 term we call n k 10 10 a10 is called a plus 90 and actual we can a plus n minus 1 into d actual we have the n minus 1 into d that is 10 minus 1 that is 90 where a10 is called a plus 90 a first term that is 2 for d common difference second term minus first that is 5 a10 is 2 plus 9 into 5 okay is is 7 minus 2 into a10 is called to 9 5 is or 45 plus to a10 is called to 47 to here on answer on here 47 is here 14 question the value of cos theta increases as theta increases true or false here I have this table I have to here here I have theta to this is have to theta cos theta 0 to 1 cos 0 1 cos 0 1 cos cos 30 ہوگا تو کیا روٹ 3 divided by 2 اس کا value کیا آئے گا 0 point 8 6 جب cos 1 جگہ پر 45 cos 45 تا کیا value ہوگا 1 2 is 0 point 70 7 اور جب cos 60 ہوگا 0 point 5 اور جب cos 90 ہوگا 0 یہ پر یہ صاف ہے کی اس کا value گھٹ رہا ہے دیکھ یہ 1 پھر 0.866 اس سے کم پھر 0.707 اس سے کم پھر 0.5 اس سے کم پھر 0 اس سے کم یہ گھٹ رہا ہے اور جب angles بڑھ رہے ہیں تو اس کا value گھٹ رہا ہے لیکن یہاں پر دیکھئے question کیا کہہ رہا ہے the value of cos theta increases as theta increases تو غلط کہہ رہا ہے تو اس کا صحیح answer follows ہے تو ہم کس پر ٹھیک لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہے 15 تو پچ ہے اور سکیر سمدر اور کون یہ دیکھنا ہے دیکھئے یہ ایک سکیر ہے with different side length یہ دوسرا سکیر ہے with different side length یہ یہاں پر آیا ہے obvious کہ all سکیر are similar not congruent congruent fingers have the area same and their sides are also up same here the lengths of the squares are different that means they are dividing the same ratio and their areas are also not equal so all the squares are similar so similar پر ہم ٹھیک لگائیں سوال question کی طرف بڑھیں گے یہ سوال question بل اس کے r part کے ساتھ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے نکالیں گے اگر اس کے تین پوائنٹس کے کارڈنیٹس دیئے ہوئے ہوں گے تو بس صرف یہاں پر بھی فارمولا لکھنی ہے یہاں پر بھی فارمولا لکھنی ہے صرف لکھنی ہے سوالو نہیں کرنا ہے یا آپ ڈرائیو نہیں کرنا ہے صرف لکھنے میں یہ مانتا ہوں پوائنٹ پی ایکس ون وائی ون اور یہ کیو ایکس ڈو وائی ٹو دیسٹرنس بیٹوین پی اینڈ کیو مجھے نکال فارمولا لکھنے ڈسٹرنس بیٹوین پی اینڈ کیو اس پی اپ کیو روٹ آف ایکس ٹو منس ایکس ون و سکر پلس وائی ٹو منس وائی ون و سکر سمپل یہاں پر ڈرائیو نہیں کرنا ہاں اس کے لئے الہیدہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنایئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوال تو آ سکتا ہے یعنی ڈرائیو دی فارمولا فار فائنڈنگ دیسٹرنس بیٹو پوائنٹس یہ الہیدہ ایک کوسچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف لکھنی ہے کیونکہ ایک مارک سا کوسچن ہے یہاں پر صرف لکھنی ہے فارمولا تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا دوسرا جو پارٹ ہے یا دوسرا کوسچن جو ساتھ ہے اس کے آر بے دوسرا کو wanting your own for finding the area of trang واتھ ایزہ تو یہ ہے فرمولا یہ بھی شمپل لکھنی ہے اس کو بھی ڈرائیو نہیں کرنا ہے یہاں پر اس کے لئے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی کہ how we can find there یہاں پر triangle with given points یا with given vertexes تو وہ بھی علاہدہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو صرف لکھنا تھا اوکے تو ہم نے لکھ دیا یہاں پر ہے question number seventy ٹھیک ہے یہ write one application of trigonometry ایک application دیکھنی ہے یہ تو آسان سا question ہے تو آپ ڈکھ سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ ہے اٹھاروان question define concentric یہ بھی آپ ڈکھ سکتے ہیں خود یہ بھی آسان ہے ٹھیک ہے trigonometry can be used to measure the height of a building or mountainous or a top یہاں پر میں نے ایک picture ڈال رکھی ہے آپ دیکھئے اس picture کو ادھر یہ picture میں نے ڈالی یعنی building کی height seven دی ہوئی ہے ادھر آپ دیکھیں یہ اور ہمیں height of tower نکال لی ہے کچھ angles بھی دیئے ہوئے ہیں تو ہم نکال سکتے ہیں ہے نا by applying trigonometry ٹھیک ہے تو دوسرا جو اس کا part تھا define concentric circles یعنی concentric circles کیا ہوتے ہیں the circles with a common center and different radii اور called concentric circles یعنی وہ circles جن کا center ایک ہو اور اس کے جو radii وہ مختلف ہو تو وہ concentric circles ہے ادھر آپ دیکھیں میں نے ایک چوتے سی ویڈیو یہاں پر ڈال رکھی ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک circle ہے with center یہ دوسرا circle ہے with same center یہ تیسرا circle ہے with same center یہ چوتھا circle ہے with same center یہ چوتھا circle ہے with same center these circles are called concentric circles with same center and different radii only some question if probability of a is equal to zero ایک event کی probability zero ہے اور the probability of not a وہ کیا ہوگی یہ ہمیں دیکھنا ہے answer when probability of a is equal to zero then probability of not a or probability of probability of not a is one kaise total probability کی نہیں ہوتی ہے one that is probability of an event a plus probability of not even a is one probability of a جو ہے وہ 0 جی ہوئی ہے ла پھلا پھلا بے بے زیلو آئے گئی یہاں پر بعد پھلا بے ناوٹ اے which imply to probability of not A which implies to probability of not A is one تو probability of not A میرا 1 آگیاڑ personagem ٹھیک ہے بیس با کوس لنکتہ پہنے آر کا پہ سرکل ویڈیس آر اینگل ویڈ ڈگری میجر تھیٹا ایز پھر اندر بلکس پر لکھنے شریف فارملا لکھنے ہیں بس یہ دیکھیں میں تھوڑا اس کو یہاں پر الابریٹ کیا ہے میں اس کو منتا ہوں ایک سرکل اور یہ سیکٹر ہے ویڈیس آر اور ریڈیس آر کیونکہ آر ہی لینا تھا ہمارا جو ریڈیس آر ہی لینا تھا اینڈ ٹیٹا آر اینگل لینا تھا یہ ٹیٹا ایزر میں نے لے لیا ٹیٹا ٹھیک ہے ہمیں لنکتہ آپ آر ایک بتانی ہے ویڈیس آر اور اینڈ ٹیٹا تو وہ آر ایک یہ ہو آر ایک تو اے بھی ہوگی یہ نا یہ سمال آر ایک ٹھیک ہے یہ فرام اے تو بھی یہ آر ایک اس کی ذکر مجھے نکال گی ٹھیک ہے انسر لینگتہ آپ این اورک آفے سرکل جیس ٹھیک ہے ٹو پی آر پلس سینٹرل آگل کٹتہ ٹیٹا دیوائید بھائی ہول آنگل ٹھیک ہی سکسٹی ٹھیک ہمکم فانس ٹوٹل سرکم فانس ٹو پی آر اینٹو سینٹرل آنگل کٹتہ ٹھیک ہی سکسٹی اس کو سالو کریں گے ٹو سے اس کو ہم دیوائیڈ کریں گے تو ہم ٹھیک ہی سکسٹی آئے گا بس یہ لکھنا تھا جس کو یاد ہوگا وہ ایک سیکنڈ میں لکھیں گے اگر area of sector نکالنا ہو تو پی آر سکیت تیٹا دیوائیڈ بھی تری ہنڈر سیکسٹی وہ تو ادائیدہ قوچن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پہلا سیکشن ختم کیا بیس قوچن جو ایک ایک مارکس کے تھے وہ ختم کیا تو دوسرا سیکشن بھی کسی اور ویڈیو میں ہم کریں گے تو تھینکیو ویری مچ فور واشنگ